نمسکار ون انڈیا ہندی میں آپ کا سپواغت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ ویوے کانگریس اب اس نئے نعرے کے ساتھ یوپی کے چناوی میدان میں اتر گئی ہے میں لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں کانگریس کا یہ نیا نعرہ ایک بات تو صاف کرتا ہے کہ کانگریس نے محلاؤں کو آگے بڑھانے پر زور دیا ہے ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ کانگریس نے صرف پریانکہ گاندھی کے طور پر یہ نعرہ نہیں دیا بلکی یوپی چناو کو لے کر بنائی گئی پوری تیاری کے ساتھ یہ نعرہ دیا ہے کانگریس مہسچیو پریانکہ گاندھی نے کہا ہے کہ آنے والے اتر پردیش کے چناووں میں ہم 40 فیزدی ٹکٹ محلاؤں کو دیں گے یہ نینے ان سب محلاؤں کے لیے ہیں جو چاہتی ہیں کہ اتر پردیش میں بدلاؤں آئے اور پردیش آگے بڑھے ہم نے ٹیک کیا ہے کہ آنے والے ویڈھان سبا چناو میں اتر پردیش میں کانگریس پارٹی 40 فیزدی ٹکٹ محلاؤں کو دے گی ہماری پرتیگیا ہے کہ محلائیں اتر پردیش کی راجنیتی میں پوری طرح سے بھاگیدار ہوں گی یہ فیصلہ ہم نے کس لیے کیا جب میں 2019 کے چناووں میں اتر پردیش پرچار کے لیے آئی تھی تو الہاباد یونیورسٹی کی کچھ لڑکیاں میرے سے ملی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ کس طرح سے یونیورسٹی کے نیم قانون ہوسٹل کے نیم قانون ان کے لیے الگ تھے اور پورشوں کے لیے الگ یہ نیرنے ان کے لیے لیا ہے یہ نیرنے میں نے اس محلہ کے لیے لیا ہے جس نے گنگا یاترہ کے دوران میری ناؤں کو واپس تٹھ پر بلا کے کہا کہ میرے گاؤں میں پاتشالہ نہیں ہے میں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتی ہوں یہ نیرنے اس لڑکی پریاغ راج کی ایک لڑکی پارو کے لیے لیا گیا ہے جس نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کہا کہ دیدی بڑی ہو کر میں نیتا بننا چاہتی ہوں یہ نیرنے اس کے لیے ہے یہ نیرنے چندولی میں چندولی میں جو شہید ائر فورس کے پائلٹ ہے ان کی بہن ویشنوی کے لیے ہے جس نے مجھے کہا کہ ان کے بھائی شہید ہو گئے ہیں لیکن وہ پائلٹ بننا چاہتی ہے یہ نیرنے ان ناؤں کی اس لڑکی کے لیے ہے جس کو جلایا گیا مارا گیا اس کی بھابی کے لیے ہے جو آج بھی سنگرش کر رہی ہے اس کا اور اس کی نو سار کی بھابی کی بیٹی کے لیے ہے جس کو سکول میں دھمکایا گیا تھا یہ نیرنے ہاتھ رس کی اس ماں کے لیے ہے جس نے مجھے گلے لگا کر کہا کہ اس کو نیائے چاہیے اس کو نیائے نہیں مل رہا ہے یہ نیرنے رمیش کشب کی بیٹی کے لیے ہے اس کا نام بھی ویشنوی ہے جو بڑی ہو کا ڈاکٹر بننا چاہتی ہے لکھیمپور میں ایک لڑکی میرے سے ملی میں نے اس سے پوچھا کیا بننا چاہتی ہو بڑی ہو کے اس نے کہا پردھان منتری بننا چاہتی ہو اس کے لیے ہے یہ نیرنے یہ نیرنے لکھنو کی ایک بستی میں لکشمی والمکی کے لیے ہے جو آئی ٹی آئی پڑی ہے بی اے کی ہے اس نے کمپیوٹر پاس کیا ہے آج تک اسے نوکری نہیں ملی ہے یہ نیرنے اس کے لیے ہے یہ نیرنے سون بھدر میں اس مہلا کے لیے ہے جس کا نام قسمت ہے جس نے اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی سنگھرج کیا اور نیائے مانگا یہ نیرنے اتھر پردیش کی ہر ایک مہلا کے لیے ہے جو بدلاو چاہتی ہے جو نیائے چاہتی ہے جو ایکتا چاہتی ہے جو چاہتی ہے کہ آگے بڑے اس کا پردیش میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں آپ سماج سیوکہ ہیں آپ دھیاپک ہیں آپ ایک نوجوان مہلا ہے جو آپ اپنا بھوشی بنانا چاہتی ہیں آپ پریس میں ہیں اگر آپ بدلاو چاہتی ہیں تو انتظار مت کریے آپ کی سرکشہ کوئی نہیں کرنے والا سب باتیں کرتے ہیں سرکشہ کرنے کا جب سمیہ آتا ہے تو سرکشہ ان کی ہوتی ہے جو آپ کو کچلتے ہیں آج ستہ کا نام یہ ہے کہ آپ خلے عام پورے پبلک کے سامنے لوگوں کو کچل سکتے ہیں یہ ستہ بن گئی ہے یہ غلط ہے گھرنا کا بول بالا ہے نفرت کا بول بالا ہے غلط ہے اس کو مہلائے بدل سکتی ہیں مہلائے اس لیے بدل سکتی ہیں کیونکہ کرونا بھاو سیوہ بھاو اور دریلتہ شکتی سب سے زیادہ مہلاؤں میں ہے میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں راج نیتی میں آؤ مجھ سے کندھا سے کندھا ملاؤ میں جانتی ہوں کہ آپ کے سنگھرز کیا ہے میری پریس کی سہیلیاں یہاں ہیں میں جانتی ہوں میں آپ کو دیکھتی ہوں سبے سے شام تک آپ کیسے دوڑتی ہیں کن پریستیوں میں جب سیتا پور میں بیچ رات میں اندھیرہ تھا مجھے گھیر لیا پولیس کرمی نے مہلہ پولیس کرمی تھی مجھے گھیرہ مجھ سے لڑی میں بھی بھیڑ گئی ان سے اس کے بعد مجھے انہوں نے جیپ میں بٹھایا اور اندھیرہ رات میں صرف میں وہ دونوں اور دو کانسٹیبل مجھے سیتا پور کے پی ایسی کمپاؤنڈ میں لے گئے ایک کا نام مدھو تھا ایک کا نام پوجہ یہ نرنے ان کے لیے بھی ہے کیونکہ میں سمجھی کہ چار بجے تک چار بجے صبح تک ڈیوٹی پہ تھی ان کی ایک افسر جن کی پوسٹنگ سیتا پور میں تھی لیکن جن کی بوری ماں اکیلی نویڈا میں رہتی ہے کتنا سنگھرش کرنا ہوتا ہے مہلہوں کے کو کون کرے گا یہ سنگھرش آپ کے ساتھ اگر آپ ایک جھٹ نہیں ہوں گی اگر دیش کو جاتیواد اور دھرم کی راجنیتی میں سے نکال کر وکاس کی راجنیتی کی اور لے جانا ہے اگر دیش کو سمتہ کی راجنیتی کی اور لے جانا ہے بھاگیداری کی راجنیتی کی اور لے جانا ہے تو مہلہوں کو آگے بڑھنا پڑے گا آپ کو خود یہ کام کرنا پڑے گا آگے بڑھئے میں آگرے کرتی ہوں آپ سے ہم نے آویدن پتر مانگے ہوئے ہیں ہر ویدھان سبح کے لیے یہ اگلے مہینے کی پندرہ تاریخ تک چلا رہے گا خاص طور سے میری بہنوں کے لیے جو لڑنا چاہتا ہے آؤ میرے پاس آؤ آپ کو موقع ملے گا ہم اس دیش کی راجنیتی اس پردیش کی راجنیتی بدلیں گے دھانیواد یوپی میں مہلاؤں کو 40% ٹکر دینا کانگریس کے لیے کتنا فائدے مند ثابت ہوگا یہ چناؤں کے نتیجوں کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن کانگریس نے چناؤں سے پہلے ویرودھی پارٹیوں کے خلاف اور کانگریس میں جان پھوکنے کے لیے نیا نعرہ گڑ دیا ہے لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی نمسکار